مجھے ٹائم چاہیے شاہی آپ کی اولاد کو کچھ کم نہ پڑ جائے اس لئے اٹھتی ہوئے پتھر توائفیں کرتی ہیں یہ فیشن تو اور تیری ماں واصف میں ہی وہ بدنصیب ہوں جس نے پیرزادن افیس الدین جیسی جنتی روح کو عرش سے فرش پر پٹک دیا چچا جان آپ کے ہوتے ہوئے یہ سن کیوں کچھ تو بہتی ہیں یہ کیا بولیں گے فیصلوں کا اختیار میرے پاس ہے زبردستی نہیں کرنا چاہتا چپ چاپ شرافت سے بیٹی کو رخصت کرنے کی تیاری کرو تم تم فکر نہ کرو میں جس پتھر میں سراخ کرنے کی کوشش کرو تم فکر نہ کرو منکہ بہتر ہے کسی سے ذکر دینا کریں مجھے بہت سارا میں بتا رہی ہوں آپ کو کیا ہوا؟ سمجھا لے آپ انہیں کن کو؟ بابا کو اور کس کو یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ آپ کی بابا کو یعنی میرے دادا جی کو سمجھا لے انہیں صبح سے دو دفعہ ان کے پاس گئی ایک دفعہ بھی لفت نہیں کہہ رہا ہے مسفق سے اپنے حجر میں ملیدوں کے ساتھ پہرے گئے لادلی بھوتی سے یہ سلو نہیں چلے گا نہیں چلے گا اہو ایسی بھی کیا بات ہے پارے گوکر مل لیں گے ویسے کام کیا ہے تمہارا ہو سپتا ہے کہ میں ہی کر ڈالوں آپ کے شوہر مشکو کھرکتے کر رہے ہیں مجھے شک ہو رہا ہے سوچھ رہے ہیں دادا جی کے پاس آکے ساری شکایتیں لگا لے دوسرا مجھے فون چینج کرنا ہے تو پیسے چاہینا کبھی بھول کے بھی زکرنا کرنا کسی کے سامنے کہ تمہارے پاس فون ہے اُلٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ کہ تمہیں چاہتے ہوں کہ چھوٹی سرکاہ کے ساتھ کوئی بڑا پنگا ہو جائے میرا تاکہ پھر میں بھی تو دیکھوں کتنی بڑی بلا ہیں آپ کے سرطاج شرارت ضرور کروں لیکن اپنی خد میں رہن کے تم جانتے ہی نہیں ہم تمہیں کتنا پوٹیکٹ کرتے ہیں اور تمہارے چچا ان کا تو تمہیں پتا ہی ہے جو عورت سے اچھے طریقے سے بات نہیں کریں پیٹیوں کو دیکھ کے چڑھنے لگے اس کو جان کے میں کیا کروں نے چھوٹی ہے میں جا رہی ہے میں ڈاڈا جیتے ہیں میری بات تو سو اوکے خدا حافظ لابیو کستاخی معاف چاچا جان لیکن میں آپ کو دھوٹو کا الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ آیا میری گریہ آیا اچھا تو بابا آج آپ کی عدالت میں آئے ہوئے ہیں یقینا کوئی چھوٹی سرکار کا کیس لے کر آئے ہوئے ہے نا اچھے چلے مجھے بتائیں کیا ہوا کسی مرید کو دھکا دیا یا مزار کی مجاوروں سے پٹوا دیا یا پھر کسی مرید کی اپنے من پسند انسان سے شادی کراتی ہوگی لیکن خیر یہ تو پھرانے قصے ہیں کچھ نئی باتیں تو مجھے بتائیں پھر مزار نوشی کیا یہ تم ہر وقت فضول باتیں کرتی رہتی ہو کبھی تو انسان کیا ہوا دادا جی بابا اتنے غصے میں کیوں مجھے یہ بتا بیٹی کہ کبوتروں کے بچے کتنے بڑے ہوگے انڈے دیں گے تو بچے ہوں گے نا آپ کو بتایا تتا پھر بھول گئے بوڑا ہویا ہوا گئی اب یاد نہیں رہتا بوڑے ہوں آپ کے دشمن یا پھر وہ سیاپوش چچا میرا جو رشتوں کی قدر ہی بھول گئے آپ آپ انہیں کچھ کہتے کیوں نہیں ہے دادا جی کون ہوا کون ہوا وہ غوطہ کون ہے میری بچی کا اس بے حیاء قاسم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا آپ نے مو کیوں نہیں ٹوڑا اس کا وہ اسے آپ پوش مجھ سے بدلہ لے رہا میرے خلاف طاقت کا استعمال کرنا چاہتا پیس سال پہلے جو ہم نے محبت کی تھی آج اس کا تاوان اصول کرنا چاہتا ایسی کی تیسی ایسی کی تیسی اس کے بدلے اور تاوان کی آپ کی خاطر میں نے نفرت کا ہر گھوٹ بھرا ہے ہر ظلم سہا ہے صرف آپ کی محبت کی خاطر لیکن بس اب نہیں آپ دونوں بھائیوں کے جگڑے میں میری نوشی کا کیا قصو میں بات کروں گی پیر صاحب سے میری بچی کوئی لاوار اس بھیڑ بکری نہیں ہے جسے جب جائے کسی بھی قسائی کی چھوڑی تلے لٹا دے صبر کرو نادرہ نہیں ہوتا صبر بس نادرہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ان دونوں بھائیوں کی بیچ میں آوگی تو آگ اور بھڑکے گی دیکھو سرما تمہارا شوہر شوہر میں کیا کروں تھوڑا انتظار میں بات کرتی ہوں چھوٹی سرکار سے پیرزادی سلمہ کے موں پر تھپڑ بہت بری بات ہے پہندہ سوال نہ کرنا نہیں پڑے گا ایک ایسا اور تھپڑا یہ ظلم ہے اے ایک کنگلے تماشبین کی سستی توائفزادی کو کروڑپتی شخص سے بیارا ہوں ظلم کیسا؟ وہ ظالم پہلے ہی اپنی دو بیویوں کو ہروز پیٹتا ہے موشی پوائفزادی ہے مردوں کو لبھانا ماں کی طرف سے وراثت میں ملا ہے اسے قاسم پیرزادہ سے مار نہیں کھائے گئے ہیں یہ آپ اس کو بی اے کرنے کی سزاہ دے رہے ہیں؟ پھر میں نے بھی امی کیا تھا چاہے مجھے بھی کسی قاسم پیرزادہ کے ساتھ بھیجتے ہیں؟ بکواس بند جب تم نے امی کیا تھا تمہارے باپ کا راج تھا یہ میری حکومت ہے عورت کا فیشن کرنا پڑھنا لکھنا جرم ہے میری ریاست میں بکواس بند کر خبیز کے بچے تجھے چرس کے کیس میں اندر نے کروایا نا تو آکے میرے نام کی تختیب پہ کیچھوڑ مل جانا سمجھے دوں؟ چھوڑا کیا ہوا جاوید خیریت تو ہے؟ چوکی نے گھوڑا کھیچ لیا اور لوک اپ پانچ لاکھ ڈوب گئے میرے کیا کہہ رہے میری سمجھ بھی نہیں آرہا جی چھو ریس تھی نا یہ فکس تھی کرکٹ میچ کی تا او اچھا اچھا خیٹ جواریوں سے اچھے کی امید کیا کرنا کیا؟ کیا کہا؟ میرا مطلب ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پریشان کیوں نہ ہو گا؟ سوچتا ہے اس بار جیتوں گا تو تمہیں اور تمہارے بیٹے کو گھماؤ کے لیا ہوگا یہ جو کم کمائی کی کالک میرے مو پہ ملی ہوئی یہ ذرا دھول جاتی اتنی سی بات آپ نے سوچ لیا ہماری سہر ہو گئی ہم؟ سمجھیں آپ کی جیت ہو گئی؟ بس چھوڑ دینا جاوید یہ سٹے بازی کی منہوس عادت اسی لاکھے پر ڈاؤنوں میں شاہنا سلطان جب سے کھیل رہا ہوں تو یہی میری پوزیشن ہے دگنا کمائی کے لاؤں میں نہیں جب تک چین نہیں آئے گا مجھے تب تک مصف زگمت کرو نوشابہ تمہاری بیٹی ہوتی تو یہی سبک کرتے اس کے ساتھ اگر میری بیٹی تواف سے ہوتی تو اس سے بھی بتر سلوک کرتا ہے نا نا میری گریپان تک نہ آنا چار سو مرید آپ کے ہیں تو چالس میرے بھی ہیں اور وہ سب کے سب جان دیتے ہیں مجھ پر اور جان دینے میں تو ایک لمحہ دیر نہیں کرتے ہیں یہ یہ کھولی پدماشی دیکھ رہے ہیں آپ کچھ کیجئے پیر صاحب خدا کے لئے میں آپ سے آپ سے بات کروں آپ سنے رہے ہیں موسیقی موسیقی ہو سمائی تو میں بہت بہلے گیا تھا آج یقین آگیا ہم بے پسینس بے لگا ہم کو دیکھ سامنے ہم اجازت موسیقی 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 چل جلدی سے جلدی کر تیر ہو لی جلدی کر آہ ہو گیا ہے آہ کشی چل جلدی نکر میں کہیں نہیں جا رہی دادا جی سے بلے بخیر اور اپنے ان کبوتھوں کو چھوڑے گا کیوں زد کر رہی ہے چل نکرنا زد میں کر رہی ہے زد آپ لوگ کر رہے ہیں فتہ نہیں کیا عجیب موڈ میں باہستہ بول یہ تو ان دیواروں میں چنوا دی جائے گی اچھا میں انار پلی جو چنوا دی جاؤں گی یہ کیا کالی پیلی دارے بنا رہے ہیں آپ لوگ بتائیں مجھے چھوٹی سرکار نے تیری شادی تیہ کر دیئے میری شادی اچھا کس نے تیہ کی ہے کاسم پیرزادہ سے کاسم پیرزادہ اچھا وہ بھونگا یا اللہ وہ وہ غریبوں کا مجھلو میں میں اس سے شادی کروں گی اچھا اور میں کیوں کروں گی اس سے شادی تب سے یہاں کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آیا وہ سب پردستی تیری شادی کر رہے ہیں اور کس نے کیا ہے یہ فیصلہ چھوٹی سرکار نے بڑی ہے یہ چھوٹی سرکار ان کو تمہیں ابھی پوچھتے ہیں نوشی نادرا برطار جو یہاں سے ایک قدم بھی ہلایا تونے زمان گاڑی میں رکھا دی چلو کیا بات ہے نکلو نا چلو نوشی بیٹا چلو چل دی او تمہاری محپت چھن دی تم سے وجہ میں تھی لیکن تم نے جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ کیا وہ یہ کرنا والی ہی کر سکتی تھی منہگار ہوں میں میری بیٹی کا خیال رکھا بس جاؤ نکلو چلو نوشی جلدی کر جلدی آجا جلدی کر جلدی 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 بیٹی جلدی جلدی میں اپنے کام سے کام ہی تو رکھ رہا ہوں اب دیکھ رہا ہوں کہ تم بھاگ رہے ہو یاں سے بھگوڑے اسے چھوڑو نفیس الدین صاحب کو بندوق کی نوک پر ذرا لے چلو پیر صاحب کے پاس نہیں بابا چھوڑو اپنا ہم لے کر جاو انہی سے جاو بابا 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 پکا کرے بابا 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 میں ٹھیک ہونے آت رہا ہوں بابا 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 پکا اسے مار اسے بابا یہ کیا کر دیا تونے ام نے دفاع میں کیا چھوڑی سرکا ہے وہ نہ ہاں ہم نہ ہمارے جاتے ہیں تم لوگ میری بیٹی کی گرد کو ہی پہنچ رکھتے ہیں اسپتال لے چلو اسے دیکھ لوگا چھوڑی سرکار آپ جائیں آپ جائیں آپ جائیں کوئی باب نہیں آپ نکھلے چھوڑی سرکار میں سنبھال لوں گا دیکھ خرام سے مار جسوسر جی میں ہونے ملی دولینوں کا خیال لکھوں گا چھوڑی سرکار نے زبان دیا اور ویسے بھی ان کو زبان بڑی لمبی ہے بہت تو پوری ہونی ہے آپ اللہ کے نیک انسان ہیں آپ کلمہ پڑھنے میں آپ کے لئے مغفرت کی تباہ کرلوں گا شکریہ میں آپ کے لئے شکریہ مغفرت کی تباہ کرلوں گا نفیس بابا نفیس بابا نفیس بابا نفیس بابا نفیس بابا نفیس بابا کھوڑی لگی نفیس بابا نفیس بابا بھائی بھائی فون نہیں اٹھا رہا ہے آپ فون کریں پی بی جی پریشان نہ ہو اللہ خیر کرے گا مجھے سرکار کا حکوم ہے کہ آپ کو اس ٹیشن پہنچاؤ نہ یہ جھوٹ ہے میرے آن نفیذ کسی پر گولی نہیں چلا رکھتا آپ نے شاید غور سے سنا نہیں پیس صاحب میں نے کیا کہا ان طوائف زادیوں کو بھگانے والوں نے فائرنگ کیا اور بیچ میں بھائی جان آگئے میں کیسے مان لوں میری گواہی مطبر نہیں ہے کیا بڑی مطبر یہ فیصلہ تو پولیس کرے گی یہ عدالت نہیں ہوگا بڑے شوق سے ارے کوئی ہے جاؤ اسمدال جاؤ نفیذ کے بارے میں مجھے ادلا دو بڑے پیر صاحب کچھ زیادہ ہی بگڑے لگ رہے ہاں بگڑیں گے تو سہی بتا کرو زندہ ہے یا مر کیا ہم موسیقی 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 بی 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 جی ہم آگین ہی جا سکتے کیا کیا ہوا موسیقی وہ دیکھیں چھوٹی سرکار کے جمچے کھڑے ہاں مما مجھے بابا کے پاس واپس جانے ہیں نہیں نہیں یہاں سے اسٹیشن قریب ہے میں نے چکر دے کر نکلتا ہوں آپ لوگ اس طرف سے چلے جائیں اکیلی کیسے گھبرائے مت اگر ٹرین آجائے تو کراچی نکل جائے گا اس پاتے پر یہ مورید سرکار کا اسے اطلاع کر دیئے اور یہ کچھ پیسے رکھ لیں میں سرکار کی طرف جا رہا ہوں انہیں لے کر کراچی آ جاؤں گا ہاں آپ بابا سے کہے گا کہ وہ جلدی آ جائے ہمارے پاس ہاں ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں پھر آ جائیں اداکارہ شہانہ سلطان میرے سامنے اداکاری کرنے کی قط انظورت نہیں میں پہلے ہی آپ کی فن کرانا صلیتوں سے بہت 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 زیادہ متاثر ہوں آپ کے چہرے پر پوری سکرپٹ لکھی ہوئی ہے اور فائٹ سیکونس بھی تم کہیں مجھے میرے محموب شوہر کے خلاف مڑکا تو نہیں رہے لاؤں ڈال لپاڑا سمجھ رکھا ہے کیا جو کسی دوشیزہ کو پٹا رہا ہوں اچھا سنو دوشیزہ تو میں ہوں میں پتہ میرے ڈیریکٹر کل کیا کہہ رہا تھا مرسل کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ میں بہت حسین اور جوان لگتی ہوں میرے شوہر پر بہت رشگات ہے جوٹ کہہ رہا تھا تم حسین ہو کیا بہت زیادہ حسین ہو اور اس سے کہیں زیادہ تمہارا دل اچھا ہے اور دوسری طرف میرا یار جیدی کیا کہوں یار میں ایک مشورہ دوں تم دونوں دوبارہ ہنیمون پلان کرو اور چرے جاؤ یہاں رہو گے تو اچھا اب یہ غمناک اور غولناک باتیں بن کرو اور یہ بتاؤ کب ملوارے اس سے کس سے کسی سے جس کے مل جانے کی خوشی میں مجھے لے کر آئے آج اوہ گاڈ شہانہ شہانہ بس ایک کام اور کر دو شہانہ میرے آفس چکر لگا لو میرا بوس بڑا شوقین مزاج ہے تم آو گی تو میری واوا ہو جائے گی پلیز یار ایک شرط ہے میری جناب آپ کی ساری شرطیں منظور اچھا تو شادی کر لو تمہیں دفتر آنے کی کتن ضرورت نہیں یو را بگ شو آفا اینو شو مارنی فیل پلیز یار انکار مت کرو یہ اپرار کی گاڑی ہے اسے میلےٹک ہے چلو اممہ وہ وہ دیکھیں سفا ہو گئے بہت پہ بہت پہ ہو گئے بیڑی گا بس میرا بچہ اب ساری رات ہم یہاں کیسے گزاریں گے ہاں رات تو گزارنی پڑے گی فجر کے بعد ہی کچھ کچھ سوچیں گے ادھر ادھر آج راہت ہے چھوچا ادھر میرا بچہ ادھر شاہی جاوید میں بہت آئیمینہ ہری تمہاری ہری نے بری دی ہمیشہ مجھے مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ میرے کون میں دس لاکھ آن لائن تم نے جمع کریں گا جی کیوں اپنے محبوب شوہر کو گفٹ کیا یہ پیسی خیرات باتنی تھی کیا رات مجھے ہارے بچ جوالی کا خطاب دیا اب تمگار دیرنے چاہتی ہو میں ان ناکامی پہ کیا ہو گئے جاوید کم آن آپ رات کو بہت پریشان تھے مجھ سے دیکھا نہیں گیا ایک لفظ اپنے آپ کو عظیم ثابت کرنے کیلئی میں سمجھ نہ کہنا کیا سمجھتی ہے مجھے تم دیر ریلیکس میں کیا ریلیکسیاں ان سے پوچھو یہ یہ ملک کی مایا ناس پنکارہ کو کیا سمجھتی ہے مجھے مام کیا ہوا بیٹا رات کو تمہاری ڈیڈ پانچ لاکھ ریس میں ہار گئے تھے بہت پریشان تھے میں نے آن لائن پیسے ٹرانسفر کر دی ان کے اکاؤنٹ میں اور بس اس پر بھڑک گئے اب پھر ریس کھیلے ڈیڈ اور اتنا پیسہ بھی ہار گئے کرو شکایت میری میرے لخت جگر کو میرے خلاف بھڑکانا چاہتی ہو نا بڑی چال باز ہوتی ہے یہ شو بیز والیاں ڈیڈ پھر بھڑکیں تو آپ کو چک کریں یہ رونہ دونہ بند کریں جانتیک منجھے پینک اٹک ہوتے ہیں نہیں دی ٹا ام اک آپ کیا جائے آپ Bryce آپ نہیں اور تم نیتے ہیں اور تم نیتے ہیں ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے ہیں سنے بس تھوڑی دیر اور ہے کیا ہوگا جو ہونا تھا ہو گیا چھوٹی اچھکار پولیس آپ کو مجھے تو کچھ نہیں کہا سکتی مگر آپ کا وہ گنمین جس کے ہاتھوں سے گولی چلیس کو تو پولیس کی چھترال سب کچھ پکنے پر مجبور کر دے گی اسے کہہ چھوٹ کر کے اپنے گاؤں چلا جائے وہ کہتے ہیں میرے خاندان کا گاؤں نہیں مرتا اس کا خاندان جا بھیج اسے سن آسن سٹیشن والے رستے کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے ان دونوں ناچنے والیوں کے لیے بھاگنے کی جاوائیں گھون جا آجے 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 خوشان دید خوشان دید آجے بھجی یہ چھوٹی سا کھوٹیا ہے آپ کے قدم پڑتے ہی ہم تو بھاگ کھل گئے بس ہمارے آپ جلدی سے نوشی کے بابا کو فون کریں بڑی گھبرات ہو رہی ہے یہاں مرشد اور ابرار بھائی کا نمبر جو ہے نا وہ راستے بن جا رہا ہے بی بی میرے پاس ایک ڈائری ہے جس میں مجاور کا نمبر ہے میں میں ابھی ڈھونتا ہوں مائی جبی مائی جبی ارے کدھر سو گئی کیا ہے کیوں ان سے لا رہے ہو لگی بندی دیکھتے سے ہی کون آیا ہے سرکار کی بیگم شاہب اور بیٹی تو تو آپ بیٹھیں میں آپ کی خدمت کا انتظام کرتا ہوں ادھرا 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 کیا انتظام کرے گا تو ہاں دو بار بھوک سے بے اوش ہوئیوں میں جیب تھیری میں بھوٹی کوڑی نہیں اوپر سے اپنے پیروں کا خاندان اٹھا لیا ایک دوں گا اٹھا ہاتھ کا گمہ کر اگر پکواز بندہ کی دو ارے اطل کے اندی یہ لوگ کسمت والوں کے ہاں ٹھہرا کرتے ہیں کسمت والوں کے ہاں ٹھہرا کرتے ہیں یا پھر تو جیسے بے وکوفوں کے ہاں جو کرزہ اٹھا کر بھی ان خدای فوجداروں کا چولا نہیں بھجھنے دیتے نوشی کے بابا کو پہن کو پھون کر ہے نہ ہرا کیا میں کیا عرہ ہے چلے نہ بابا کے باس چ plan دیکھیں آپ ہماری سے لڑیں مات آپ نوشی کے بابا کو فون کریں ہمھی biting اوڈے نوڈے نوڈے اوڈے نوڈے 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 ہاں لے بیٹے میٹے توڈے سا وقت دیں مجھے میری راپتہ کرتا ہوں اس کی باتوں میں ماتہ ہے یہاں بیٹے میٹے میں چلیک نہیں ربا امشی کی موت کا بڑا گہرا سر لیا تمہیں سات سال کا سات دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے ملی سب نے مر جانا ہے یار چلو اسے بھولنے کی کوشش کر اس کی بیوہ کی جو حالت تھی وہ بھولائی نہیں بھولتی اس سے بڑا پیار تھا اس کو اپنے شام سے مرنے والا مرتے مرتے مر گیا لیکن بیوی کی محبت ساتھ لے گیا اور ایک خام زندہ ترگول ہو گیا منشی کی بیٹی تو براہ ناشکران زانت شانہ سلطان اس ملک کا ایک بڑا نام ہے یار تجھے تو فخر ہونا چاہیے ہو تیری بیوی ہے فخر سے پیٹ نیم بھرا کرتا ہوں اور مجھے ایوارڈ سے لدیوی فنگارہ نہیں چاہیے تھی یہ خدمت گزار لائف پارٹنر کی صرف تھی مجھے خدمت گزار لائف پارٹنر چاہیے تھی بڑی غلامانہ سوچ ہے تیری کہیں تم شانہ نہیں چھوڑ سکتا میرا پیٹا ڈسٹرگ ہو جائے گا تم دوست تو تم سمجھاؤنا اسے نہیں تجھے سمجھانے کی ضرورت ہے یہ دیو ٹھیک نہیں جاوے تھا شانہ سلطان کوئی عام مورت نہیں اسے گھٹنے طرح دبا کر پیٹا لوگ ہے جانتا ہوں بہت اچھی طرح جانتا ہوں پیسہ غرور شہرت کی نشے میں اکڑی بھی کرتے ہیں بہت مشکل سے چکتے ہیں زوال کا مزہ جب چکتے ہیں نا تب پتہ چکتا ہے زندگی کا چلتا ہوں آفیز جانا ہے لوگ انتظار کر رہے ہیں لیکن خیرت اس بات کی ہے کہ تُو شانہ کو پچان نہیں سکا بچانی تو یہاں بس سن لیے آفیز چلتا ہوں بھی پیسے کی پجار ہو میری محبت کا امتحان لے لو پوری نوتری تو سمندر میں بہا دے نا میں نے کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دی سمندر بھی تمہارے گناہوں کے محل سے گدلہ ہو جائے گا میں تو جانتا تھا کہ تم بے وفا ہو لیکن میں خاموشی سے تمہارے جھوٹ کے سائے میں چل رہا تھا آج تم پکڑی گئی ہو تو جاؤ اسی بے غیرت آرشک کے پاس جس کی وجہ سے تو مجھے اتنے عرصے سے دھوکہ دے رہی تھی جاؤ نکل جاؤ یہاں سے معاف کر دو مجھے یقین کرو میں نے تمہ کبھی دھوکہ نہیں دیا مجھے چھوڑ کے بچانے تو مار چاؤں گی میں مہیا ہٹ بچانہ میں چھوڑ ہیں شباہ دستیجہ جی بہت ایک سوال شانہ جی شباہ شباہ جی اگر آپ انجاز میں نے شرٹا ہے مام شرٹ اکی ہو گیا ہے چلے ٹھیک ایوکے ہاں 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 سب کھائٹے ہیں شانہ جی لگتا آپ کچھ زازے گہ رائے میں چلے گئے سمزی پوچھتا ہے نہیں میں سوکے میں بھی ہامسی کی انسان ہوں کاری کا بھی انسان ہوں اموشن جی چارج ہو جاتا ہے میں بھی ہمیں چلیں جی شوٹ ریڈی کراؤ پانی پلاش آنا چکو ہاں ہاں پھر کیا او میرے اللہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا چھوڑ گیا میں مرشد قتل ہو گئے کیا بابا کیا بات کرے کسے بات کرے تھے فون پہ مزار کے مجابر کی خبر ہے ظلموں کے عام پر کیسے 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 نوشی نہیں نوشی نہیں کیسے کیمہ کام نہیں کر رہا کیسے لے کر آتا کیسے لے کرنا کہا کیا نوشی 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 تیرے بابا ہوا جوار کے چلے گئے ہم بیاس را ہوگئے مان لے سمجھ لے بابا بابا سبسا جو کہا بھی تھا جو کہا بھی تھا مان رہے مان رہے مار دے گے یہ ظالم مار دیا مار دیا مار دیا مار دیا تیرے بابا کو مار دیا مار دیا نوشی مار دیا سر کا سائن چلا جائے تو دکھ ہوتا ہے بھلائی کیسا ہی ہو آپ پانی لے کر آتی ہوں بابا 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 کے پاس بابا آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی دشمن کو بڑے پیسے آپ کے پہلوں میں دبایا جا رہے بڑا پروسے کام میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکے سوٹ پاسن کچھ نہیں کر سکتا تو میں لڑکیاں نہیں دی جاڑی اُلد دے براد مکدے چلو اچھا ہوئے ایک دواہی تو ختم ہوئے بابا تو میں بھی بابا انتہائی دکھ اور افسوس ہوا پیر صاحب اس کیس کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی تو پیر صاحب میں حاضر ہوں حکم کیجئے گا سننے سیسی پیر کے بیان چپ کر سننے ملیدان ارخاق نفیس الدین پیر سادہ کی پیر سادہ جس نے خاتی کو لہد میں ہوتا ہے دے گیتے یا ذکر کلمای شہادت کلمای شہادت کلمای شہادت کلمای شہادت اتنا راشن کپڑے جوتے آپ کیوں ڈھونے لگے ہم آبیٹی ذمہ داری ہیں آپ کی دیکھئے منشی صاحب نے میری بڑی خدمت کیا آپ اس کا صلاح تو نہیں دے سکتا میں لیکن اس سب آپ توفہ سمجھ کے قبول کریں گی تو مجھے اچھا لگے گا دیکھئے سر زمانہ خراب اور میں بیوہ عورت ہوں آپ کو یہ سب لاتا دیکھ کر لوگ باتیں بنائی گئے باتیں کیا پیٹ بھرتی ہیں آپ کا چلے کام کرتے ہیں اگر یہ بات سے نتاشا کی تعلیم مکمل کروا دیتی ہیں اس کا اچھی جگہ رشتہ کروا دیتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ مل کر سننے کو تیارت آپ بہت بھلے آدمی ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اب بیٹھئے میں چائے بناتی ہوں آپ کے لئے نہیں نہیں میں اگر چائے پینے بیٹھ گیا اور آپ کی بیٹی آگئی اس نے کوئی باتیں اگر بنائیں تو وہ اچھا نہیں لگے گا مجھے اجازت دیجئے سابت بہت شکریہ ہمارا میں اس بانگی بہت دکھی ہے اس کے مالی حالات بھی اچھے نہیں ہے ہمیں ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے جائیں گے کہاں دکھی ہے اب تو بابا بھی اپنے اکسا پیر چھتے سمجھ ہی کیا ہے اس دن میں اکیلا چھوڑ گے نفیس ہو رہی میں جا جانے ظالموں نے کیسے مارا کاتروں پہ کیس کروں گے پوریس پہ جانتے ہیں کیا کرے گی وہاں جا کے تگڑا وکیل چاہیے تا پیسہ چاہیے ہمارا کیس کون لڑے گا ہمارے سر سے چادر نہیں آسمان سے رک گیا ہے نوشی کیا نہیں یار ماں جبی کیا ہے ماں جبی دیکھنے ارے چھوڑ چھوڑ ان باتوں باتہ نہیں میں بھائی کہا جا کے سو گیا ہے آتا کچھ مجھے بتاتا کہ بہا کیا ہوا کیسے کپندپن ہوا کیا بنا آپ بیٹھے میں دیکھتی ہوں کیا کریں گے ہمارے بھاؤ بھاؤ ہاں جب یہ دونوں ماں بیٹیاں گرفتار ہو جائیں گی تو اور کیا مرشد کا خطر کر دے کچھ یار کے ساتھ بھاگی ہیں کیسے مظلوم لگ رہی ہیں تم نے چھوٹی سرکار کو اطلاع دے دی کہ قاتل ہمارے گھر پر موجود ہے نہیں نہیں آستانے والوں نے پانچ لاکھ کا انعام رکھا دونوں کی گرفتاری پر مجھ سمجھ کر اگر میرا پیسہ پی گئے تو میں کیا کرلوں گا جن کی عورتیں خون خرابہ کرائیں تو ان کے مرد کیا ہوں گے پولش کو ڈالوں گا میں بیچ میں یہ بات شادی کے اتنے سال بعد پہلی بار تھوڑا سا عقل مند لگا ہے تو مجھے امم امم جلدی اٹھے اور نکلے یہ سے کیا ہوا سوال نہیں کرے امم بس خطرہ ہے یہاں چلے کیا ہوا ٹھہر جا مجھے سوال تم دے پستک مجھے سوال 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 جلدی کرے ہمارے پاس آبادہ کریں گے روکیں کہاں چلتی بھوپی صاحبہ وہ میں وہ میں مجھے بہت بھوک لگی تھی تو میں نے سوچا وہ کچھ باہر سے کھا کے آتے ہاں ہاں جی جی کوئی ضرور نہیں کہ جانے کی میرا مطلب ہے غریب ضرور ہوں لیکن میزبان ہوں آپ کا آپ لوگ بیٹھیں میں روست اور روگنی نان لے کر آتا ہوں وہ تو چھیک ہے لیکن وہ مرشد کے قتل ہو جانے کا پڑا غم ہے آپ کو جانتا ہوں لیکن کچھ کھا پیلیں یہ بھی ضروری ہے جی بلکل ٹھیک کا آپ نے ہم بھتیزار کریں گے آپ کا ابھی لیا تھانکیو دہا تو بس ٹھیک چاہم جو میں کینوں کریں بس ٹھیک ہے آرام کریں آپ لوگ میں بھی آتا ہوں جی جی بھائی ارے جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا آپ لوگ اپنی کمر سیدھی کرنے پھر مل کر اچھا سا کھانا کھائیں گے چیز ضرور بلکہ اندر کمرے میں آ جائیں یہ تخت پوشن گوڑا تو کمر اکڑا کے رکھ دیتا ہے بستر نرم ہے میرا نہیں وہ کیوں نہیں بلکل ٹھیکی تو کہہ رہی آپ میزبان کا دل نہیں خراب کرتے بری بات ہے یہ ہوئی نا بات بڑی تیز لڑکی ہے آپ کی کچھ کر کے دکھائے گی آ جائیں ہاں بہت شکری آپ کا آپ چلیں اممہ اٹھائیں آتنا سمجھ آج 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 کمینی یہ جا دار دیکھتھو آج کوئی دروازہ بچ زاد پی دھو اور کمینی بھی تھو آج میں کہتی ہو کون نہیں کھول مرا بہتا ہی دوڑ دوں گی یہ دروازہ تو اب تیرا شوہر ہی آہ کے کھولے گا چلو اممہ آج میں کی تو دروازہ کوئی پتھو بھی چھوٹیاں تیار دوں گی آج کوئی تو پکڑو اگتھا تو کھانا پاکڑو کو مجھے